اسلام علیکم پرگرام صحافی محمد اولا جان آج ہم بات کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کل بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں بڑا اہم یہ دورہ ہے اور بلوچستان کی سیاست ہم سب جانتے ہیں بلکہ بہت سے نہیں بھی جانتے وہاں سے ہی نون لیگ کے سیاسی زوال کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور لگ رہا ہے کہ اب ایک پر پھر اروج کا جو سلسلہ ہے بلوچستان سے ہی شروع ہوگا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں پرویز رشید سینیٹر پرویز رشید مسلم لیگ نون کے رانوما ہمارے ساتھ میر زیابلہ لانگو بھی موجود ہیں بلوچستان عبابی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور دو سینئر جنرلس جن کا بلوچستان سے تعلق ہے محمد قاظم جو بیرو چیف نیو ٹی وی کوئٹا ہیں اور شہزادہ ذلفکار ڈان اخبار کے لیے بھی لکھتے ہیں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پرویز رشید صاحب میں آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا کل نواز شید صاحب کا جو بلوچستان کا وزٹ ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہ ایک بار پھر آغاز ہیں یا ماضی کا جو تلق تجربہ ہیں اس سے کچھ سیکھا ہے نون لیگ نے آپ کیا کہیں گے سر اس کو میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ ہم سیاستدان ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں سیاستدانوں کے سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا ہم اپنی ذلتیوں سے بھی سیکھتے ہیں اور میری جماعت میں میری جماعت کے رینماوں نے بھی غلطیاں کیوں گی ضرور کیوں گی گناہ نہیں کیے غلطیاں کیے ان غلطیوں سے ہم نے سیکھا ہے اور ان غلطیوں کو نہ دورانے کا کوشش بھی کرتے ہیں عظم بھی رکھتے ہیں جہاں تک کل کوئٹا جانے کی بات ہے تو کوئٹا پاکستان کا ایک اہم در الحکومت ہے بلوچستان صوبے کا بلوچستان پاکستان کے چار صوبوں میں سے وفاق کی چار اکائیوں میں سے ایک اکائی ہے اور اس کی تحنیت اتنی ہی ہے جتنی کسی بھی دوسری اکائی کی ہو سکتی ہے بلوچستان جانا بلوچستان کی سیاست کو سمجھنا بلوچستان کی سیاستانوں سے میر ملاقات اور دوابط پر قرار رکھنا یہ ہماری سیاست کا ماضی میں بھی سارا اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو دوہزار تیرہ کی ہماری حکومت تھی اس نے ڈاکٹر مالک صاحب کو چیف منسٹر بننے کا موقع افراہم کیا اس سے پہلے نائنٹی سیون میں جب ہماری حکومت تھی تو اختر مہنگل صاحب کو چیف منسٹر بننے کا موقع افراہم کیا اسی طرح مستقبل کے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی تمام سیاسی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تاکہ بلوچستان میں جو سنگین قسم کے واقعات ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے بھی میں بھی مدد ملے اور بلوچستان کی کو ترقی خوشحالی کے سفر پر گامزن کرنے میں بھی مسلم لیگ اپنا کردار ادا کر سکے پرورشید صاحب آپ نے کہا کہ سیاست دان تو ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں مگر جب بلوچستان سے نون لیگ کی وفاق میں حکومت کا زوال شروع ہوا تھا ایک بلوچستان عمامی پارٹی بنی تھی جس کو اس وقت کنگز پارٹی کہا گیا تھا تو اب ایک تاثر یہ ہے کہ اب کی بار نون لیگ بطور کنگز پارٹی جو ہے انہی لوگوں کی دوبارہ حمایت حاصل کر رہی ہے جو لوگ پہلے نون لیگ کو چھوڑ گئے تھے اور جو آج تک جو جن سیاسی بہران سے ہمارا ملک گزرا ہے اس کے آغاز بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں بلوچستان سے ہوا تھا نتی اللہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ لوگوں نے ہماری جماعت کو چھوڑا تھا یا انہیں چھڑوایا گیا تھا دونوں میں سے ایک بات آپ چھوڑنا کہیں گے میں کہوں گا چھڑوایا گیا تھا پھر آپ یہ مجھ سے سوال کریں گے کہ جن 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 جو چھوڑ دیں پھر رضا مند ہو گئے اب آپ ان کو واپس لے رہے ہیں تو وہ ایک تجربہ کر کے واپس آ رہے ہیں اگر ان کا تجربہ کامیاب ہوتا تو وہ مزید ہمارے لوگوں کو ورغلانے میں بھی کامیاب ہوتے لیکن ان کا اپنا تجربہ نہ کام ہوا اور اپنی اس یہ ان کی واپسی جو ہے وہ اس تجربے کی میں افراد کی بات نہیں کر رہا میں سب کی عزت کرتا ہوں اور بہت احترام کرتا ہوں عزت کرتا ہوں تمام لوگوں کا جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور جو اب واپس آ رہے ہیں یا جو واپس نہیں بھی آ رہے ہیں ان کا بھی احترام کرتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تجربہ ناکام ہو گیا یہ اس تجربے کی ناکامی کا ثبوت ہے کہ لوگ واپس اسی جماعت میں آ رہے ہیں جس کو انہوں نے چھوڑا تھا تو اب اس تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے ہم نے بھی سیکھا ہے جنہوں نے تجربہ کیا انہیں بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ اس تجربے کو دوبارہ نہ دھوڑائیں یہ بڑا اہم آپ نے بات کی کہ تجربے سے سبق سیکھنا چاہے اور دوبارہ اس تجربے کو نہ دھوڑایا جائے اسی والے سے امیر زیاؤلہ لانگو صاحب آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں آپ نے سنا پروے رشید صاحب نے کیا کہا تو کچھ آپ نے آپ کی پارٹی نے کچھ سبق سیکھا بلوستان عوامی پارٹی جس کو باپ بھی کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مدیولوجہ سبق سیکھنے کی بات الگ ہے جہاں تک یہ پارٹی بنی پہلے دن سے اس پارٹی کے دو ہی مقاصد تھے ایک یہ تھا کہ اگر ہم کسی فیڈل پارٹی میں ہوتے ہیں جس طرح مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے تو اس میں ہمیں اگنور کیا جاتا ہے بلوستان کو اور اس میں اس طرح اہمیت ترجی نہیں دی جاتی جی طرح دوسرے صوبوں کو دی جاتی ہے لہٰذا ہم ایک امخیال لوگ امخیال گروپ ایک پارٹی میں ایسی پارٹی ہو جس میں ایک تو ہم بلوستان کے ان مسئلوں کو ایک ساتھ مل کے آگے لے جائیں اور دوسری بات اکثر بلوستان میں انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹکس ہوتی ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان بلوستان کے لوگوں کو ہوتا ہے مثلا یہاں ایشیوز کو حل کرنے کی بجائے ان پر پولٹکس کی جاتی ہے پچھلے ہی حکومت جس کو ناکام تجربہ کہہ رہے ہیں پروزرشی صاحب معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر آپ اسٹری دیکھیں جتنی اچیومنٹس لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس میں آپ لاپتہ افراد کے ہی میں ایک بات کروں تو میرے خال میں مناسب نہیں ان سے ہی اگر آپ انٹرویو کر لیں کہ آپ نے اس گورنمنٹس سے کیا ڈیمانڈز کی تھی اور گورنمنٹس نے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا جب بھی بلوستان کے وسائل جو بلوستان کے لوگوں کے لیے قدرت کی طرف سے نعمت تھیں سیندک ہو گیا آپ کا ریکورڈک ان کو آپ استعمال کرو تو انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ان کو اپنے پولٹکس کے لیے کی بلوستان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں الحمدللہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس کا وہ معاہدہ کی ہے جو آپ دیکھیں کسی بھی مائنز کے اس میں دنیا کے کسی بھی معاہدے سے کم ریٹ پر اس پر ہم نے پرسنٹیج پر نہیں کیا ہے تو ابھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جو دو جو ہمارے دو مسئلے تھے جن کی وجہ سے ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی وہ ہمارے کافی مسئلے حل ہو گئے تھی ہمارے پولٹیکل مسئلے ہوتے تھے ہمارے ایڈمنیسٹریٹر مسئلے ہوتے تھے ہم یہیں بلوشتان میں بیٹھ کر ہی ان کا شارٹ کٹ حل کر دیتے ہمیں باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور باقی جو مسئلے جب مسائل حل ہو گئے ہیں تو اب باپ پارٹی کی ضرورت نہیں رہی نہیں نہیں باپ پارٹی کی ضرورت ہے ہم باپ پارٹی کے حصہ ہیں اور جو ساتھی سمجھ رہے ہیں کہ نویلیگ میں جانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا جمہوری حق ہے کوئی اسی اور پلیٹ فارم کو مناسب سمجھتے ہیں البتہ میں خود اسی پارٹی میں ہوں اور ہم اسی پارٹی کو آگے لے کر جائیں گے پرویر رشید صاحب آپ نے بھی ماپ کر دیا ہے پھر باپ پارٹی کو ان تمام عراقین کو خاص کر جو واپس نویلیگ میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا پورے ملک جو ایک سیاسی بہران سے گزرا ہے اس کی بڑی وجہ تو یہی سیاسی جماعت کا قیام تھا بکی اللہ سیاست میں معافی نام کی اسطلعہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی ہے دوست اگر اپنے لئے کوئی دوسرا راستہ اپیار کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے ہیں پھر دوارہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پہلے ہی راستے پر چلنا چاہیے تو انہیں وسط قلبی کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا ہے یہ معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے ہم بندے جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ اٹرمنالوج جو ہے معاف کرتے ہیں والی یا اس طرح کی کوئی دوسری استلاحات استعمال کرنا اپنی ساتھیوں کے لئے مناسب نہیں ہے مگر سیاسی جماعت کا کوئی ڈسپلن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے ایک جماعت کی جس کو اچانک چھوڑ کے لوگ دوسری پارٹی میں چلے جائیں حکومت کی راہ دیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سازش کا حصہ بنے جو آپ خود بھی کہتے رہیں تو اس میں بھی آپ کہتے ہیں اللہ ہی پوچھیں گا میں آپ کے پہلے سوال کے پہ اس پہ کافی گفتگو اس منظر نامے پہ گنے کی ہے اور وہ میرے گفتگو وہی میرا موقف ہے محمد قاظم صاحب آپ بھی بلوچستان میں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو تو یہ باب پارٹی اس وقت کن مراحل سے گزر رہی ہے کیا یہ اختتام کی جانب گامزن ہیں یا نون لیگ زیاری بات ہیں اب ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہے بلوچستان میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے آج پروسپیکٹ سے نون لیگ کے دیکھیں جو بلوچستان میں جو سیاسی مبسرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بلوچستان آویں پارٹی ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا ابھی اس کا جو جرنرل کونسل سیشن کا اجلاس بھی ہوا تھا جس میں نوابزدہ جو خالد مقسی ہیں ان کو پارٹی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے لیکن جس طرح ان کے جو الیکٹیبلز تھے وہ بڑی تعداد میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس سے یقیناً جو ہےنا پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی جو دوہزار اٹارہ میں تھی چونکہ بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کلو جو ہےنا مسلم لیگ نواز کا باقیدہ حصہ بنیں گے تو اس کے نتیجے میں جو مستقبل کا جو بلوچستان کا سینیرو ہے اس میں جو مضبوط پوزیشن جو نظر آ رہی ہے وہ نواز لیگ کی بنتی نظر آ رہی ہے اور پہلے یہ ایک تاثر یہاں ابراہ تھا کہ یہ لوگ جو ہےنا پیپلز پارٹی میں جائیں گے کچھ لوگ ان میں سے گئے بھی لیکن وہ پھر بریک لگ گیا یہ جو ہےنا واپس جو ہےنا نواز لیگ کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں جانے والے جو سلیم کوسا تھے انہوں نے بھی وہاں سے اپنا استفاہ پیش کیا ہے وہ بھی کبھی امکان ہے کہ وہ نواز لیگ میں ہی جائیں گے ٹھیک ایک چھوٹ سی بریک لیں گے بریک کے باہر شہزادت ذلفکار سینئر چارلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آخر بلوچستان میں سیاست کہ رنگ کیا ہے اور جو بات ہم نظریاتی سیاست کی کرتے ہیں کیا اس کی کوئی رمک باقی ہے ابھی صوبہ بلوچستان میں ایک چھوٹ سی بریک کے بعد بلوچستان میں شہزادت ذلفکار صاحب آپ بلوچستان میں موجود ہیں جو نظریاتی سیاست کی بات یہاں اسلام آباد یا لاہور میں بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں یا سیاسی جماعتیں کرتے ہیں تو بلوچستان میں تو جس طرح لوگ باپ پارٹی میں گئے اور آپ جس طرح اس کو چھوڑے ہیں اور پھر کچھ پیپل پارٹی میں گئے اور آپ کہا جا رہے ہیں پیپل پارٹی چھوڑ کے نون لیگ میں آ رہے ہیں تو یہ نون لیگ کی جو نظریاتی سیاست ہے جس کا وہ دعویٰ تو آبیسلی کرتے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے صورتحال میں دیکھیں مطیولہ جان صاحب میرے نزدیک تو نظریہ کچھ نہیں ہے نظریہ کون سے نظریہ کی بات ہے نظریہ شاید اقتدار میں پہنچنے والی بات ہے اقتدار میں پہنچ جائے اچھے اچھی وزارتیں لے لیں وہ لکریٹیو پورٹفولیوز مل جائیں اور پی ایس ڈی پی جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ایم پی اے کے سپرد ہو جائے میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی بلکل آ رہی ہے اچھا تو یہ ایک نظریہ ہے نظریہ تو اب کومپرسوں کے پاس بھی نہیں رہا کبھی کومپرس سمجھتے تھے کہ نون لیگ کاف لیگ اور پاکستان آئی جی آئی ان کے نزدیک جانا بھی گناہ ہے کومپرس باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بلکہ ابھی پرویز رشید صاحب نے خود بتایا کہ سردار اختر مہنگل کو انہوں نے موقع دیا اور ان کی اچھی خاصی ان کی میجورٹی تھی اسی طرح دوہزار تیرہ میں ڈاکٹر مالک صاحب کو موقع دیا بلکہ ابھی میں تو نیشنل پارٹی سے پھر سن رہا ہوں کہ اس دفعہ شاید پھر موقع ان کو مل جائے اور نون لیگ ان کو سپورٹ کرے تو نظریہ تو بلکل اُلٹ پلٹ ہو گیا پورے ملک میں نہیں ہے لیکن بلوشتان زیادہ بدنام ہے کہ بہت ہی ان کا لائلٹیز جو ہیں وہ جو پولٹیکل لائلٹیز ہیں وہ بہت جلدی چینج کر لیتے ہیں سینٹ میں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے پیسے کا بے درے میں استعمال ہوتا ہے اس پہ بلوشتان کافی جو ہے وہ بدنام ہے اور یہ پولٹیکل جو ہمارے لوگ ہیں پولٹیکل لوٹ ہے ان کو ہی سوچنا ہوگا کہ کیوں لوگ ہم پہ ادبار نہیں کرتے ہیں بڑا اچھا ٹرم مجھے بڑا اچھا لگا جو پرویز رشید صاحب نے کہا کہ انہوں نے چھوڑا یا چھوڑوایا گیا تو یہ ایک بڑا فلیکسیبل ٹرم ہے کہ کسی کو شامل آپ کر لیں کہ اس بیچارہ مجبور تھا اس کو چھوڑوایا گیا اور ان کو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو سارے کر کے روانہ ہو جاتے ہیں اسی طرح جام کمال صاحب کی گورنمنٹ تھی برا وقت ان پہ آیا ان کی گورنمنٹ چینج ہوئی میر قدوس صاحب کے پاس سارے چلے گئے ان کو سارے چھوڑ گئے کچھ لوگ رہے ان کے ساتھ جو شاید نقصان میں تھے اور ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ جام کمال صاحب ابھی آ رہے ہیں تو ایک واضح طور پر وہ چیف منسٹر کے امیدوار بھی ہوں گے ایک ایک کر کے سارے ان کے پاس آ جائیں گے اور وہ نظریہ ہوگا کہ یہ نظریہ ہے ہم ترقی چاہتے ہیں کیونکہ جام کمال صاحب ہیں یا کھو یہ اور ہوں گے تو یہ ہے نظریہ یہ نظریہ جی جی اچھا لانگو صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے زیادہ لانگو صاحب کے انٹی اسٹیبلشمنٹ پالٹکس جو ہے بلوچستان میں وہ کامیاب نہیں ہے اور یہ غیر ضروری طور پر لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ پالٹکس ماضی میں کرتے رہیں تو لانگو صاحب کی طرف تمہیں آوں گا مگو پروی رشید صاحب آپ کیا لانگو صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ اب انٹی اسٹیبلشمنٹ پالٹکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلوچستان میں خاص طور پر ہمارا ایک آئین ہے مطیب اللہ پاکستان کا ایک آئین ہے جسے ہم سیونٹی تری کا آئین کہتے ہیں اس سیونٹی تری کے آئین میں جو حدود مقرر کی گئی ہیں ان حدود میں رہ کے سب کو کام کرنا چاہیے اگر جو نہیں کرتے ان کو آپ ماف کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی جگڑا نہیں ہے پاکستان کے آئین میں اس کا جواب لکھا ہوگا اور اس جواب پر عمل جو ہے وہ میں نے تو نہیں کرنا آپ کی پارٹی نے بھی نہیں کرنا میرا خیال ہے کہ آئین کو پڑھ لیجیے اس آئین میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور میری جماعت کا ایک ماضی بھی ہے مطیب اللہ اس ماضی سے آپ بھی واقف ہیں میں بھی واقف ہوں اور اس کے نتائج اور اس کی قیمت بھی میری جماعتی نے ادا کی ہے اور ہم پھر سیاستدان جو ہیں دوبارہ اپنا سفر شروع کر لیتے ہوتے ہیں اور پہلے دن سے ہم اپنے گھروں سے تلوار سونت کے گھر سے نہیں نکلتے ہیں سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے جمہوری راستے کے ذریعے قانونی راستے کے ذریعے اخلاقی راستے کے ذریعے اپنے سفر کو شروع کرتا ہے تو ہم پھر اپنا سفر دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ نہ ہو اسے نہ ہونا چاہیے تھا نہ آئندہ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ یہ کہو کہ ہم پہلے دن سفر شروع کرتے وقت تھی ماضی کے واقعات کو سمجھ رکھتے ہوئے کچھ بڑھکیں وغیرہ مانیں کچھ دھمکیاں دیں کچھ نعرے بلند کریں تو وہ ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ہے ہم جمہوری لوگیں جمہوری طریقے سے اپنی جدوجود کو جاری رکھنے پر یقین رکھتے ہیں میں جیولا لانگو صاحب آپ کی طرف آنگا آپ نے کہا کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس وقت کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس ملک میں ہو رہی ہے یا اب وہ ہے ہی نہیں اب تو سب پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس ہیں دیکھیں میرا مقصد یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کھینے پر آپ پولیٹکس کریں میرا مقصد یہ کہ قومی معاملات پر اہم مسائل پر پولیٹکس کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے پیس ملک میں ایک حقیقت میں اس کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے ایک پیس پر چلنا چاہیے تو آپ کے لوگ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہیں مسائل حل کرنے کے لیے نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا اگر اس ملک کے مقواد میں ہوگا اور اس میں بلوشتان کی مقوادات کا خیال بکھا جائے گا بلوشتان کی لوگوں کا خیال بکھا جائے گا بلوشتان کی ورسائل بلوشتان کی لوگوں پر خرط کیا جائے گا وہ چاہے جو بھی پارٹی ہو محمد قاظم صاحب کیا یہ ملک کے مفاد میں ہوگا کہ باب پارٹی کے لوگ بڑی تعداد میں نون لیگ میں شامل ہوں گے دیکھیں میرے خیال میں یہ کسی طرح جو آنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ یہ ان کے ذاتی مفاد میں ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے اور جو لوگ چوڑ کے جا رہے ہیں یہ صرف ان کا یہاں سے نواز لیگ کے جانب پہلا سفر نہیں ہے بلکہ یہ پہلے بھی جو ہے نا مختلف پارٹیوں میں شامل ہوتے رہے ہیں اور یہ لوگ ملک سے اور اس سے زیادہ یہ اپنے مفاد کو پہلے سب سے پہلے سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی گرد جو ہے نا ان کے جو سیاست ہے یا ان کی سرگرمیاں ہیں وہ زیادہ تر مطلب ان کا القاہ اور ان کا جو آنا مطلب ذاتی مفاد کہ کس طرح جو آنا وہ واپس جو آنا جیت کر آ جائیں تو یہ میرے خیال میں ملک کی مفاد میں یہی ہے کہ اگر ایک کسی کا کوئی نظریہ ہے اس پہ جم کے کڑا ہو جائے چاہے اس میں اس کو ذاتی طور پر نقصان ہوتا ہے بے شک ہو جائے لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ ذاتی نقصان بلکل برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جب بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی یہاں سے جو ہے نا فائدہ ختم ہو گیا تو وہ اپنی وفاداریاں یا جو پوزیشن ہیں وہ تبدیل کر لیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں نہ صرف یہاں جو ہے نا ملک کی مفاد میں بلکہ دنیا میں بھی جہاں یہ صورتحال ہے ادھر بھی جو ہے نا اسی طرح کے صورتحال سے وہ لوگ بھی دوچار ہیں جس طرح ہم لوگ دوچار ہیں شہزاد زلفکار صاحب کیا باپ پارٹی کی کوئی ایسی نظریاتی بنیاد تھی یا اساس تھا کہ جس کے اوپر باپ پارٹی کے آرکین ڈٹ جائیں اور دوبارہ اپنی پارٹی نہ چھوڑیں کیونکہ خود باپ پارٹی کے اندر بھی تو لوگ جس طرح سے آئے تھے یا لائے گئے تھے اس میں بھی تو کوئی نظریاتی بات نہیں تھی تو اب اگر وہ واپس درست سمت میں آنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے دیکھیں اگر باپ پارٹی کی بنیاد اگر آپ دیکھیں مجھے وہ الفاظ نہیں بھول دے ان کے بانی تھے سعید احمد حاشمی صاحب جو ابھی سینیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے رائیونڈ یا جاتی عمرہ یا لاہور یا اسلامباد میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے بلوشتان کے مقدر کا بلوشتان کے مقدر کا فیصلہ ہوگا کوئیٹر میں یہ اس سے پہلے ہم بہت دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیشہ فیصلے باہر ہوتے رہے ہیں بلوشتان کے لوگ فیصلہ کریں تو وہ یہ بنیاد انہوں نے رکھی اور اس کے بعد جب باقی چیزیں تو آپ نے بتا دی کہ وہ کس طرح قائم ہوئی اور پھر اس کے بعد چیزیں چل پڑ اور اس کے بعد دو گروپ ہیں ایک جان کمال صاحب کا صابق چیف منسٹر صاحب کا اور ایک چیئرمن سینٹ صاحب جو صادق سنجرانی صاحب ان کا گروپ ہے ان کے گروپ میں لڑائی رہی رہی اور وہ کامیاب ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے کسی اہم پرسنلٹی کے وجہ سے انہوں نے وہ تختہ ان کا اُلٹ دیا اور تمام لوگ چلے گئے میر قدو صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر وہ زیر اعتاب رہے اور پھر یہ چیزیں چلتی رہیں تو یہ میر صادق سنجرانی صاحب بھی اس گروپ میں رہ گئے اور کچھ جیسے میر زیان لانگو صاحب ہیں مجھے 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 ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کر میر زیان لانگا صاحب ساملوں نے کہہ دیا کہ میں شامل نہیں ہوں گا میں اسی پارٹی کم لے کے چلیں گے لیکن شاید میرے خیال میں شاید جو یہ بھی چلے جائے نون میں شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی شامل ہو جائیں تو یہ آپ کے سامنے قاظم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ لوگ جو جن کو سوٹ کرتا ہے وہاں وہ جائیں گے اور آگے میرا تجزیہ بھی یہ ہے کہ دو چار سیٹیں چھ سیٹیں شاید دو چار چھ سیٹیں مل جائیں باپ کو اور وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اللائی کے طور پر جو ہے وہ شامل ہو جائے نون کی اس گورنمنٹ میں گورنمنٹ بنیں گے نون کی جو ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح سے وہ ورکنگ لیشنشپ بھی ان کے قائم رہیں گے اور ساتھ میں اس مفادات کو جو ہے جو ان کا جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملکی ترقی اور صوبے کی ترقی اس میں بھی وہ کردار ادا کرتے رہیں گے ٹھیک ایک چھوٹ سی بریک لیں گے اور مقاصد کیا ہیں حد کیا ہے ایک چھوٹ سے بریک کے بعد ملکی بیک صحافی پروگرام میں صاحب عقصیر عظم نواز شریف کا بلوچستان کا دورہ کل ہونے جا رہا ہے کتنا کامیاب ہوگا شہزادہ ظلفکار صاحب سے ہی ہم بکفے سے پہلے بات کر رہے تھے شہزادہ صاحب اگر مقتصرن آپ یہ بتا سکیں کہ کیا اہداف کیا ہیں مسلم لیگ نون کے بلوچستان میں اور آپ کے خیال میں کس حد تک ان میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ حدف تو ان کا ہے نون لیگ کا کہ ہم حکومت بنائیں گے بلوچستان میں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا حدف تھا اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ سب بلکہ ایک افواہ چل پڑی تھی کہ جی سب ادھر جا کے شامل ہو رہے ہیں جس میں تین سابق ایم پی ایز یا سابق منسٹر جو ہیں وہ شامل ہو گئے سلیم کھوسا صاحب ہیں آرد جان محمد اسنی صاحب ہیں اور زہور بلیدی صاحب ہیں وہ شامل ہو گئے لیکن پھر بعد میں ایسا لگا کہ نہیں بھئی یہ شاید غلط بس پہ آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں یہ بس ابھی آنے والی ہے دوسری بس ہے اس کے بعد دوسرے سب کا ذہن یہ بنتا گیا کہ ہم نے جانا ہے نون لیگ میں اور سردار آیا سادق صاحب کچھ دن پہلے آئے تھے اس سے پہلے خواجہ ساد رفیق صاحب آئے تھے انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی سردار آیا سادق صاحب نے سب کو دعوت دی سب سے ملے اور سب سے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ ذرا دھوم دھڑام سے شامل ہونا چاہتے ہیں جس میں قائد نون لیگ کے قائد مینواز شریف وہ آئیں گے اور ان کی موجود کی میں سب شامل ہوں گے تو اسے ایک راہ ہموار ہو گئی اور اس سے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جو برا لگا یا جس نے بڑا مائنڈ کیا وہ پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی اس پہ جو ہے کافی رییکشن ان کا ہے آیا ہے ان کے قائد کی طرف سے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے صوبائی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے آیا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ وہ ہو رہا ہے اچھا پہلے صحیح ہو رہا تھا پہلے صحیح ہو رہا تھا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے سب کچھ اگر پیپلز پارٹی کے طرف سارے چلے جاتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہو رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ نوم لیگ کے طرف اس طرح کے رییکشن آتا ہے یا نہ آتا لیکن اس وقت سارا کچھ بلکل ٹھیک ہو رہا تھا لیکن ظاہر ہے وہ ساری گاڑی مڑ گئی دوسری طرف اور اس طرف نہیں گئی تو ظاہر ہے ان کو پریشانی ضرور ہے بہت شکریہ سارا زلفکار صاحب میں لانگو صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ہمارے جو سینئر صحافی دوست ہیں ان کے خیال میں تو آپ بھی نوم لنگ پہ چلے جائیں گے اور اگر پرویر رشید صاحب اسی وقت آپ کو پیشکرش کر دیں آفر کر دیں یقیناً وہ کریں گے ان کی پارٹی کی پالیسی یہ ہے تو کیا آپ قبول کریں گے نوم لیکی ایسی پیشکاش کو دیکھیں تمام پارٹی ہمارے لئے قابل اترام تمام پارٹی پارٹی ہمیں اترام کرتے ہیں لیکن ہماری اپنی پارٹی ہے اپنے دوست ہیں ہم سب بیٹھ کے مشورہ کیے ہیں انشاءاللہ ہم اسی پارٹی کو لے کر چاہے جو بھی پارٹی ہو مرکز میں پولیٹکس میں اس کے ساتھ اتریا آلائنس کر سکتے ہیں اتریا آلائنس کریں گے لیکن پھل حال ہموں کا اپنے پارٹی کو جاری لتنی کا یہ کتنے لوگوں نے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ آپ باپ پارٹی جو ہے وہ قائم رہے گی اس میں دیکھیں ہمارے تقریبوں پارٹی کی جتنے بھی سینیٹرز ہیں کمام سینیٹرز تھے اور کوئی چھ سات سابق ایم پی ایس تھے اس میں اور ایم این ایس بھی سارے تھے تو پرویٹر شیف صاحب آپ کتنے پور امید ہیں نواز شیف صاحب کے دورہ بلچستان کے حوالے سے اور اگر آپ بلچستان کے عوام کے لیے بھی نواز شیف صاحب کوئے کچھ لے کے جا رہے ہیں یا صرف الیکٹیبلز سے ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں مطی اللہ پہلے تو میں جو آپ نے ایک اچھی بات کی میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اس میں اسے کو آپ نے چھیڑ دیا کہ لانگو صاحب کو بھی شمولیت کی دعوت دی جائے تو میں اپنی جانب سے اپنی پارٹی کی جانب سے پارٹی کے صدر شباز شریف صاحب کی جانب سے اور پھر پارٹی کے قائد جناب نواز شریف صاحب کی جانب سے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے جو چیف آرگنائیزر ہیں سب کی طرف سے لانگو صاحب کو ذاتی طور پر دعوت دیتا ہوں کہ لانگو صاحب آپ نے باپ کے ساتھ تین چار سال گزار لیے مسلم لیگ کو پاکستان کی ماں کہا جاتا ہے ماں کے ساتھ بھی بھائیں اور کچھ وقت گزاریں باپ کے ساتھ وقت گزر گیا ماں کے چفت اور ماں کی محبت سے بھی لطف اندوز ہوں ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے لانگو صاحب آپ پہ ماں باپ میں سے کس کو چوز کریں گے ماظرین کے ساتھ شیاسی طور پر بہت شکریہ بہت شکریہ کہ ان پیارے الفاظ کا میں ہماری بھی کل لوگ ہیں دوستیں ضرور ان کا میسیج میڈیا کے ذریعے بھی پہنچ گیا ہوگا میں اپنے دوستیں تک بھی ان کا میسیج ضرور پہنچاؤں گا اور ان کا بہت شکریہ مشورہ کریں گے آپ یعنی گور میں لائیں گے مطیرلہ کے لیے نیک کم ہو جائے گا تو میں اور مابو سب دونوں اپنے بٹھائی کریں گے میرے ذریعے نہیں ہوگا یہ براہراس آپ کا معاملہ ہے پرویشی صاحب میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ نوازشی صاحب بلوچستان میں صرف الیکٹیبلز سے ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں یا بلوچستان کے عوام کے لیے بھی کچھ لے کر جا رہے ہیں بلوچستان کے عوام کو نوازشی صاحب نے ماضی میں بھی اپنی محبت سے بہت کچھ محبت ان کو دیئے ہیں بلوچستان میں ایک یہ لانگو صاحب بھی اس چیز کی گواہی دیں گے بلوچستان پاکستان سے بھی کٹاوا تھا اور آپس میں بھی بلوچستان جو ہے وہ سفر کرنا دشوار تھا علاقے دور دراستے جن جگہوں پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے میں دو دو دن لگ جاتے تھے اب گھنٹوں میں اس سفر کو تیہ کر لیا جاتا ہے اور اسلام آباد سے بلوچستان جانا بھی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے تو بلوچستان کے لیے ترقی کا پیغام لے کے جائیں گے اور سب سے زیادہ بلوچستان جس کو امن کی ضرورت ہے امن کا پیغام لے کر جائیں گے اور یہ کل ہمارا جانا جو ہے تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ جو ملاقات کرنا ہے کچھ کا ہماری جماعت میں شامل ہو جائنا کچھ کا اپنی اپنی جماعت میں رہتے ہوئے ہمارے جو ہم ان سے تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب اسی لیے کہ بلوچستان کو اسی طرح پور امن صوبہ بنایا جائے جس طرح پاکستان کے دوسرے حصے نسبتاً زیادہ پور امن ہے تاکہ بلوچستان میں بھی پھر امن کے بعد دوسرا ترقی کا کام خوشحالی کا کام بلوچ عوام کی تعلیم کا صحت کے پروگرام جو ہیں ان کے عام درفت کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے اور ان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیا جائے اور بلوچ نوجوان انہوں کی جو شکایتیں ہیں جو گلے ہیں ان کے ان کو دور کیا جائے پہلے بھی یہ کوشش مسلم لیگ نون نے کی نواز شریف صاحب نے کی کل کا ہمارا سفر بھی انہی کوشش کا تسلسل ہے محمد قاظم صاحب آپ کے خیال میں نون لیگ بلوچ ستان میں ووٹ کو عزت دے پائے اب دیکھنا یہ ہے کہ دے پاس کی گی یا نہیں لیکن جس طرح مونواز شریف صاحب نے ایک بار یہ کہا تھا کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں تو ان کی اس بات کو دیکھ کر اب جو لگ رہا ہے کہ یا تو وہ اپنی اس بات کو اس کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے یا کوئی اپنا وہ آگے جن لوگ شامل کر رہا ہے ان کو کسی ان کے پاس کوئی ایسا گر آئے ہوں گے کہ ان کو کسی ڈسپلین کا پابند بنائے گا تو میرے خیال میں جب تک جیسے پرویز رشید صاحب ایک خود ایک نظریاتی شخصیت ہیں جب تک سیاسی جماعتوں میں اس طرح جو ہیں لوگ نہیں ہوں گے اور ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوگی تو میرے خیال میں نہ ووٹ کو عزت ملے گی اور نہیں یہاں جو گمبیر مسائل ہے محمد قاظم صاحب آپ نے یقین طور پہ سیاسی جماعتوں کو بلوچستان جیسے صوبے میں بھی اپنی تنظیم سازی کرنی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو شاید اب ہو رہا ہے چاہیے پہاڑوں میں ہم نے ایٹمی دھماکہ تو کیا پورا پاکستان بلوچستان کے ممنون ہے اور گوادر پورٹ اس کے ذریعے بھی بلوچستان کے پاکستان پر بہت احسانات ہوں گے مگر اب وقت ہے کہ ہم ان احسانات کا بدلہ بلوچستان کے عوام کے لئے بھی چکائیں صحافی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ